موسیقی موسیقی گوڈ مارنگ پریز دی لارڈ اور جے مسیح کی خدا ان کی تحریف اور اس کی ستائش و دوستو اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک اور تندرست ہیں خدا وناب سب لوگوں کو کسرت کی برکت دے اور آپ کا بھائی پادی سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو نانے بکا یعنی اس ماننگ ڈیووشن میں خوشاندید کہتا ہے اپنا بہت خیال رکھیے اور آئیے اپنے سروں کو خدا ہم کی حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس کے نام میں آمین مربان زندہ جلالی اسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں تیری حکمت اور دنائی کے لیے تیرے فضل اور سچائی کے لیے خدا ون خدا تو سلت جا ہے کہ آج اس دن کا آغاز جب ہم تیرے خوبصورت نام کے وسیلے سے کرتے ہیں تو تیرا قدرت والا ہاتھ ہمیں گھیرے رہے اور خدا ون سارا جلال تیرے بیٹے المسیق کے نام کو ملے یسو کے نام میں آمین دوستو خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی سہانی ایک اور نئی صبح کے لیے جو خدا ہم نے ہماری زندگیوں میں بکشی ہے تاکہ ہم اس کو عزت و جلال دیں اس کی تعریف کریں اور اس کے نام کی مدہ سرائی کریں اور آج ہم بڑا ہی ایک خوبصورت گیت خدا ہم کی تعریف کے لیے گائیں گے آیا یسو یار ساڑے پاس آج اپنا روپ وٹا کے اور آئیے کوائر کے ساتھ مل کر ہم خدا ہم کی تعریف کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں آیا یسو یار ساڑے پاس 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 سنو پر اسے کھر پاس کیسے احساس بچانتے ہیں کہ 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 پریز در لورڈ پریز در لورڈ خداون کا شکر اس کی تعریف ہو اس خوبصورت گیت کے لیے جو کوئرک نے آپ کے لیے گایا اور یقیناً یہ ایک ایسا ایمان افسا گیت ہے جو ہماری روحوں کو تاز کی بکشتا ہے اور دوستو اب وقت ہے کہ ہم خداون کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کی طرف بڑھیں اور آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم بہن میسس گلوریس سعید موجود ہیں اور میں بہن سے ترخواست کروں گا کہ وہ آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہم تک پہنچائیں تینکیو پادی صاحب آج کی تلاوت پرانے اہدنا مہم سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا یاروان باپ اور پہلی دو آیات خداون کے کلام میں یوں مرکوم ہیں اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاک پیدا ہوگی اور خداون کی روح اس پر ٹھیرے گی حکمت اور خید کی روح مسلحت اور قدرت کی روح مارفت اور خداون کے خوف کی روح خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین دوستو خداون کے شکر ادا کرتے ہیں خداون کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کے لیے اور آئیے اپنے سروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خداون بزرگ سچے زندہ قادر مطلق خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے قدموں میں حاضر ہیں اور خداون تو اسے منت کرتے ہیں کہ تیری شفقت اور رحم تیری سلامتی تیری قدرت تیرے جلال کی نگاہ ہم پر قائم ہو اور خداون بخش دے کہ ہم اس دن کا آغاز جب کرتے ہیں تو اس کا آغاز تیرے پاک اور خوبصورت کلام کے وسیلے سے ہو تاکہ ہماری زندگیاں تیرے حضور سے برکت پر برکت حاصل کرتی رہیں یسو کے نام میں آمین دوستو قدم کا شکر ادا کرتے ہیں اس سیر حاصل تلاوت کے لیے اور خاص طور پر انعائیات کے لیے جو مقدس یسائیہ نبی کے صحیفے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور جس طرح سے مقدس یسائیہ نبی نے ایک بڑی ہی جاندار پیشگوئی یہاں پر کی کہ یسی کے تنے سے ایک کامپل پھوٹ نکلے گی اور اگر ہم خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں تو خدا ان کا بزرگ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی جڑ سے اور ظاہر ہے کہ یسی اگر ہم خدا ان یسو مسیح کا نصب نامہ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ یسو مسیح کا تعلق جو ہے وہ دعوت کے گھرانے سے اور دعوت کا گھرانا وہ گھرانا رہا کہ جس سے کبھی بادشاہت موقوف نہیں ہوگی اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ سما کہ جب دسویں باب اور ساتویں باب دونوں کے ان آیات کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے خدا ان کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ دسویں چپٹر میں اور ساتویں باب میں کہ اسیریا یعنی اسور کی جو حکومت تھی اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پار کے طور پر مانی گئی اور خدا نے اسیر کی حکومت کو اسور کو اپنے لیے استعمال کیا اس کو برپا کیا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو یہ یاد دلائے کہ زندہ خدا بھی باقی ہے لیکن تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اسور اس صفحہ ہستی سے تقریباً چھ سو نو قبلز مسیح سے سات سو نو قبلز مسیح کے درمیان مٹا دیا گیا اور وہ پھر کبھی بحال نہ ہوا لیکن میرے بھائی میری بہن اگر ہم خدا ان کے زندہ کلام کو دیکھیں تو دعوت کا گھرانہ ہمیشہ قائم رہے گا دعوت کا گھرانہ ہمیشہ موجود رہے گا اور دعوت کے خاندان سے اور اس کے تقس سے کبھی سلطنت موقوف نہ ہوگی اور یسی مسیح کے نصب نامے میں جب ہم دعوت کی بابت بات کرتے ہیں تو پھر ہم یسی کے نام کو فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ دعوت اصل میں یسی کا بیٹا یہ میں بھی جانتا ہوں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اس مسیحہ کی آمد کی پیش گوئی مقدس یسائی نبی جو ہیں وہ اس طور سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یسی کے تنے سے ایک کمپل پھوٹ نکلے گی یعنی ایک جو سٹمپ ہے وہ ظاہر ہوگی اور میرے بھائی میری بہن یہ کیوں کمپل پھوٹ نکلے گی یہ کمپل اس لیے پھوٹ نکلے گی کہ دعوت کا تخت ابت تک قائم رہے کیونکہ خدا کا یہ اس سے وعدہ ہے اور دوستو جس وقت ہم خدا ہم کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا ہم کے کلام مقدس میں ہمیں اس کے علاوہ اس کمپل پر جاری ہونے والی خدا کی رحمتیں اور برکتیں دکھائی دیتی ہیں خدا کے رول کچ کی گہری معموری دکھائی دیتی ہے اور جب ہم اس گہری معموری کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خداون کا روح اس پر ہوگا اور خداون کا رول کچ جو ہے وہ اس پر رہے گا ٹھہرے گا اور خدا اس کو حکمت اور خرد کی روح بکشے گا خدا اس کو اپنی سمجھ اور اپنی حکمت کی روح عطا فرمائے گا اور میرے بھائی میری بہن جس وقت ہم خداون کے زندہ پاک کلام کو دیکھیں تو یہ سایہ نبی کی معرفت کی گئی اس پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے ہم خداون یسول مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خداون یسول مسیح سے زیادہ حکمت دانائی اور خدا کے روح سے معمول شخصیت ہمیں اور کہاں دکھائی دیتی ہے یقینا کہیں نہیں اور جس وقت یہ ایک پیغام بھی ہے ان تمام تر افراد کے لیے ان تمام گنے گار انسانیت کے لیے کہ جو گناہ کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے جنہوں نے اپنا وہ اختیار اور وہ منصب جو خدا نے انہیں بکشا تھا گناہ کے عوض اس کو کھو دیا لیکن ہمارے لیے یہ دکھ اور کرب کی بات نہ رہی کیونکہ اب ہمارے لیے یسی کے تنے سے ایک شاندار کومپل پھوٹ نکلی ہے اور وہ کومپل جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگیوں کے لیے ایک فریش پراؤٹ کا کام کرتی ہے کہ جس کے قریب آنے کے وسیلے سے جس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے وسیلے سے ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے موقوف ہوئے اور جب ہم اس دعود کی اصل سے جب ہم یسی کی کومپل سے واقف ہوتے ہیں اور جب ہم اس میں اپنی پناہ لیتے ہیں تو دوستو یاد رکھئے کہ وہ یسی کی کومپل اور دعود کی اصل جو کہ خود سردار کہن ہے جو کہ ہمیں شاہی کہنوں کے فرقے میں شامل کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو آپ کو خدا کے نزدیک بادشاہت عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو میرے بھائی میری بہن آج ہمیں یسی کے اس کومپل پر ایمان لانا ہے آج ہمیں یسی کے اس کومپل کو اپنی زندگی میں چڑھ پکڑنے دینا ہے آج ہمیں دعود کی اس اصل کو اپنی زندگی میں پروان چڑھانے کے لیے شب و روز خداون سے منت کرتے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ یسی کے تنے کی کومپل آج سے ستائیس سو سال پہلے کی گئی پیش گوئی کے مطابق پھوٹ نکلی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کومپل آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی پروان چڑھ رہی ہے یا نہیں کیا اس کومپل کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی اتارا ہے یا نہیں یسی نے تو اپنی کومپل دے دی لیکن اب فرض ہمارا ہے اب یہ ہمارا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اس کومپل کو اپنی زندگی میں کیسے ریسیو کیا ہے ہم نے اس کومپل کی جو دعود کی اصل ہے کیا اس کومپل کی ہم نے اپنی زندگی میں اصل معنوں میں عزت و تقریم کی ہے یا نہیں میرے بھائی میری بہن خداونہ ہمیں آج یہ توفیق بکشے کہ اس یسی کی کومپل پر ایمان لائیں تاکہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اس خیال کے وسیلے سے خداونہ آپ کو برکت دے آمین دوستو آئیے اپنی سنوں کو خداونہ کی حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا عظیم بزرگ قادر مطلق زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں تیری بڑی عظمت اور بڑائی کے لیے اور خداونہ تو آج ہماری زندگیوں کو اس لائق ٹھہرا دے کہ وہ کومپل جو آج سے ستائیس سو سال پہلے یسی کتنے سے پوٹ نکلنے کی بشارت دی گئی خداونہ جو آج سے دو ہزار سال پہلے پوٹ نکلی ہے کیا آج اس کومپل کو ہم نے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے یا نہیں خداونہ تو ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم اس کومپل کو اپنی زندگی میں بھی خداونہ پروان چڑھنے کا فضل تو اسے حاصل کرتے رہیں تاکہ تیری برکت و تیری شفقت تیری سلامتی تیرا جلال ہماری زندگیوں پر ٹھہرا رہے خدا باپ جتنے بھائی بہن اس وقت ہمارے ساتھ اس ڈیووشن میں شریک ہیں تو ان سبوں کو قصد کی برکت دے اور تیرا رحم و فضل ان کی زندگیوں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے کیونکہ دعوت کی اس اصل نے ہماری خاطر اپنی جان دے کر ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم نجات یافتہ کہلاتے ہیں آج ہم بار نگین کہلاتے ہیں خدا انتو ہماری اس نجات پر اپنی مہر کو سبت کیے رکھنا یسو کے نام میں آمین دوستو آئیے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے کسور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کسور ہمیں معاف فرما ہمیں آسمائش ہوئی نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا ہمی اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراکت اس کی تسلیہ اور اس کا اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک رہے آمین آمین خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف ہو اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں دوستو اس کبصورت ایڈوینٹ سیزن کے لیے اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم ویسے ویسے کرسمس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جوش و جذبہ جو ہے وہ بھی فروغ پا رہا ہے تو دوستو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں یہ خوشیاں پروان چڑھ رہی ہیں جوش و جذبہ بھی بہت ہے وہاں اپنے ان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جن میں کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کی شاید سکت نہیں ہے جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں دوستو اپنے ایسے بہن بھائیوں اپنے ایسے عزیزوں کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور ضرور اپنے ایسے بھائی بہن کی مدد کیجئے گا اور خدا وناب کو اس حوالے سے کسرت کی برکت دے گا اور میرے بھائی میرے بہن آخر میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس مارننگ ڈیووشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ خدا ان کے زندہ پاک کلام کی آواز دور تک پہنچے اور بہت ساری زندگیاں خدا ان کے کلام کے وسیلے سے سہراب ہوں خدا ان اس خیال کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے اور اب مجھے اجازت دیجئے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنی صبح کا آغاز ہم پاک اور خدا ان کے جلالی نام کے وسیلے سے کریں گے خدا ان کی سلامتی آپ پر ٹھہری رہے آمین